بہتر موجود ہے ان کو اسلام رہا کرنا ہے پہلے ایک باکسی دی شروع کرنا ہے اسلام الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمن سابق بالخيرات بإذن الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ جَنَّةُ عَدْنِي يَدْقُلُونَهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ حضرات و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ دوبارہ نصیف فرمایا ہے قرآن پاک اور رمضان المبارک ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن کہ قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور آپ کے یہ بات علم میں رہنی چاہیے کہ رمضان کے ساتھ صرف قرآن کا تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تمام اقوام دنیا اور تمام ملتیں جو گزر چکی ہیں سب کے ساتھ یہ معاملہ رکھا کہ ان کی جو حیات روحانی ہے اس کی بہترین نشن انا کے لئے رمضان اور مبارک کو منتقل کیا یہی وجہ ہے کہ مصنط احمد بغیرہ میں موجود ہے کہ قرآن ترات زبور انجیل حتیٰ کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ بھی رمضان میں نازل ہوئے تھے آپ در دیکھئے یکم رمضان میں مبارک کو صحف ابراہیم اور موسیٰ یہ صحف نازل ہوئے تھے پھر نو رمضان میں مبارک کو انجیل نازل ہوئی ہے تیرہ رمضان میں مبارک کو نو کو تورات نازل ہوئی ہے اور تیرہ کو انجیل نازل ہوئی ہے تئیس کو زبور نازل ہوئی ہے اور ستائیس رمضان کو قرآن پاک نازل ہوئے بعض دیگر روایات میں تھوڑی سی طریقوں کا فرد بھی ملتا ہے لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ تمام اسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئے ہیں اب قرآن کا یہ جو تعلق ہے رمضان سے اس کو مزید سمجھنے کے لئے آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تشریف لائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اور قرآن آن حضور علیہ السلام نے اس کا خصوصی تعلق اپنے عمر سے پیش کرتے دکھایا آن حضور علیہ السلام رمضان اور مبارک میں بالخصوص جتنا حصہ سال بھر میں قرآن کا اترا ہوا کرتا تھا اس کا دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ یہاں تک کہ ہر سال پورے قرآن کا دور ہوتا ہے جو نازل شدہ قرآن پاک کا حصہ ہوا کرتا اور زندگی کے آخر سال میں جبکہ تقریباً قرآن مکمل کے مکمل اتر چکا تھا تو آن حضور علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے دو دفعہ قرآن پاک کا دور فرمایا ہے دو دفعہ قرآن کا دور فرمایا ہے اور اس دور میں قرآن پاک کی جو ترتیبے موجودہ کتابی ترتیب ہے اس کا بھی دماغ فرمایا جاتا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو وہ موجودہ کتابی ترتیبے نازل نہیں ہوا سب سے پہلے سورة العلق نازل ہوئی تھی پھر سورة المدسر نازل ہوئی اور اسی طرح دیگر کتابیں ہیں دیگر صورتیں ہیں تو یہ جو موجودہ کمپائلیشن ہوئی ہے قرآن کی یہ والی ترتیب وہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کا جو رمضان میں آن حضور سے دور ہوا کرتا بالخصوص جو ارزہ اخیرہ ہے آخری دور ہے یہ اس کے مطابق ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے سم نے دو گتوں کے ماں بین جو قرآن پاک چھپا ہوا پرنٹی لحالت میں ملتا ہے یہ وہ ترتیب ہے اور روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے صحابہ کا یہ انداز تھا کہ رمضان شروع ہوتے ہی اس کا چاند نکلتے ہی وہ اپنے کاموں کو سمیٹھ دیا کرتے حتیٰ کہ سڑکیں اور شارہیں جہاں وہ بھی خالی ہو جائے کرتے تھیں اور سنسنات میں جب لوگ گزرا کرتے تو گھروں سے اس طرح آوازیں آتی ہیں جیسے ہیں مکھی شہد کی مکھی بن بنات ہو رہی ہے اس کی ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کے آواز جو ہے نا دبی دبی گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے جو ہے کہ تمام گھرولے تمام کام چھوڑ کر رمضان میں قوانے پاک کی تلاوت کے ساتھ مشکول ہو جائے کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ منورہ جو کہ وہی کا منبہ بھی تھا اور بعد ازامی علم کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور قیامت سے قریب بھی مکہ اور مدینہ میں اسلام سمت آئے گا ہر دور میں مدینہ جو ہے یہ علم کا سرچشمہ اور مرکز رہا ہے سب سے زیادہ حدیث کے علم مدینہ کے اندر ہمیشہ باقی رہا ہے آن حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت اور حدیث و سنت مدینہ میں تابعی نظام میں سب سے بڑے عالم امام مالک بن انس جو چار فقہہ میں سب سے بڑے امام شمار ہوتے ہیں وہ اس مدینہ طیبہ میں حدیث کے سب سے بڑے اصطاعت ہیں اور ان کی کتاب موطع امام مالک یہ حدیث کی کتابوں میں اس اطبعات سے سب سے نمائیہ شمار کی جاتی ہے کہ سعی بخاری کی کتابت سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ موطع امام مالک جو ہے یہ اساہ القطب بعد کتاب اللہ ہے یعنی قرآن پا نازل ہوا اور اس میں کوئی چیز گمزور اور ضعیف نہیں ہے اس طرح موطع امام مالک بخاری شریف سے پہلے قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب تھی جو کہ اللہ رب العزت میں نازل فرمائی تھی پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شکل امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں پھر امام شافعی سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پڑا پھر ان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پڑا وہیا امام بخاری تین واسطوں سے امام مالک کے شکل ہیں بخاری لکھتے ہیں تو پھر بخاری شریف کو مقام زیادہ مل گیا اور کہا گیا کہ اسحول کتب بعد کتاب اللہ کے مقام مرتبے پر صحیح بخاری جو ہے یہ فائد ہیں لیکن پہلے موتا امام مالک خائز تھی موتا امام مالک کے مسلش امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے تذکرہ اور احوال زندگی میں کہ رمضان المبارک کا بابقت مہینہ شروع ہوتا تو وہ سارے کام درس و تدریس فقہ اور تبلیغ دین یہاں تک کہ درس حدیث کو بھی منع کر دیا کرتے تھے روک دیا کرتے تھے اور وہ متوجہ ہو جاتے صرف اور صرف نفس اور ذاتی شخصیت اپنی ذات کی تربیت کی طرف کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں تمام شیعاتیں جہاں قید کر دی جاتے ہیں جنت کے تمام دروازے کھول دی جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی جنت کے ایسا نہیں ہوتا جو بند ہو جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو کھولا ہو یعنی بے برکتی کہ تمام سمان سمیٹ دی گئے تمام سرکت شیعاتین بند کر دی گئے صرف اب نفس یہ آزاد ہے اور نفس کے اندر جو شیطانیت جبلی انسان کی جو شہوانی خیشے ہوتی ہیں یہ آزاد ہیں ان کو انسان نے سارا سال گنا کر کر کے بگاڑ دیا ہوتا ہے اس کے آتے بگڑ گئی ہوتی ہیں تو ربزان میں روزہ اور پھر رات کے قیام اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا یہ مقصود ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اور آج یہ معمول ہے بڑے بڑے علماء دنیا بڑے کے علماء سے ہمارا رابطہ رہتا ہے پڑھنے اور استفادہ کرنے کے سسٹم میں رمضان میں سب علماء جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے توجہ ہو جاتی ہیں درس حدیث اور تبلیغ دین اور دینی علم کی خدمت تصنیف و تعلیف سب کچھ بن کر دیتے ہیں تو امام مالک صرف قرآن پاک کی تلاوت کی توجہتے تھے کہ میرے نفس کی تربیت ہو میرے ذات کی تربیت ہو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ اور نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے استقفار کرے اپنی رویش سے باز آجائے واپس رجوع کر لے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو پھر شیشے کی طرح ساف کر دیتے ہیں لیکن وانزاد زادت حتی یعلو علا قلب ہی کلیہ حتی انسان گناہ کرتا جائے گناہ پہ گناہ کرتا جائے باز نہ آئے نہ استقفار کرے نہ توبہ کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سے حمال ہو جاتا ہے قرآن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ فِي سُورَةِ الْمُتْفِفِينَ قَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ وہ زنگ ہے دل کا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے پھر بھی بھرگرہ ہو جاتا ہے تو یہ دل کا وہ زنگ ہے دل کی روحانی زنگی ختم ہو جاتی ہے مردہ ہو جاتی ہے اور جو ہے گناہ انسان کے دل کی روحانی زنگی تو مار دیتے ہیں انسان تو نظر آتا ہے جیتا جاگتا لیکن اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا سیاہی مائل ختم اللہ وعلا قلوبہم دل کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے دل کو کسی چیز کا شوق نہیں ہوتا نہ عبادت کا نہ نیکی کا نہ کوئی اور یہ وجہ کیا ہے کہ گناہ کی ہوتی ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آن حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دل کے زنگ کا علاج کیا ہے کیسے ہم اپنے دل کی زندگی کو دوبارہ جہاوتر و تازہ کر سکتے ہیں آن حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کو قصرت سے کرو اور قبروں کی زیارت زیادہ کیا کرو قبرستان جائے کرو تمہیں یاد رہے کہ ایک دن ہم نے مر کی یہاں آنا ہے یہ دنیا فانی ہے تمہارے دل کے اس زنگ کا دل کی مردگی کا علاج ہوگا دل میں دوبارہ جو ہے وہ روحانیت پیدا ہوگی اب آپ دیکھیں کہ قصرت تلاوت القرآن تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کیجئے اس بات کو سمجھنے کیلئے اس پہلوں کی طرف میں متوجہ ہوتے ہیں کہ قرآن پاک نے انسان کا جو شخصیت اس کا تجزیہ کرتے بتایا ہے کہ یہ دو چیزوں سے مرقب ہے ایک انسان کی چیز ہے جو اس کا خمیر ہے اس کا جسم ہے اس کو گھندا گیا ہے تو مٹی سے اللہ رب العزت نے گھندا اور بنایا انسان کا طبعہ اسی طرح بنایا گیا تھا اور دوسرا اللہ رب العزت نے اس میں روح ٹھوکی تھی اور وہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے بالخصوص ملکوتی انداز میں اسمانوں سے ڈالی وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوْلَهُ سَاجِلِينَ جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک ہوں تو تم نے سجدے میں گر جانا اس انسان کے لئے فرشتوں کے اختاب ہے تو اللہ رب العزت نے روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خود اللہ رب العزت اسمانوں پر عرش کا مستغی ہیں تو یہ روح اسمانوں سے انسان میں پھونکی گئی ہے جاری گئی ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جو انسان کی روحانی زندگی ہے اور انسان کی جسمانی زندگی ہے جسمانی زندگی کی بھی غزہ ہے روحانی زندگی کی بھی غزہ چاہیے انسان اگر جسمانی زندگی کو تو خوب جو ہے اس کا دھیان کرے کھانا پینا سونا آرام یہ سب چیزیں انسان کی روحانی زندگی کی ضرورتیں ہیں جسمانی زندگی کی ضرورتیں ہیں انسان نہ سوئے تو انسان جو ہے اس کا جسم ٹوپ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے بخان چڑھ جاتا ہے کھانا پینا نہ ہو تو جیسے گاڑی میں پٹرول نہیں ڈالا جاتا تو گاڑی چلتی نہیں ہے انسان چل نہیں سکتا نحیف اور لاغر ہو جاتا ہے اسی طرح اگر جسمانی زندگی کو تو انسان خوب توانا رکھے لیکن انسان کی رو جو ہے وہ غضاء حاصل نہ کر رہی وہ تو یہ منافقین کی زندگی ہے سورہ منافقین میں فرمایا کہ جب تو ان کے جسموں کو دیکھیں گا اے نبی اے انسان تو یہ منافقین جو ہیں ان کے جسم بہت ہٹے کرتے موٹے تازے اور آپ کو بہت زیادہ جو ہیں وہ اچھے لگیں گے بہت سرچار نگر آئیں گے جب انسان اچھے خواہ کھاتا ہے تو انسان کے رنگت کالی ہو تو وہ سفید ہو جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر ترو تازگی نظر آتی ہے چیرہ چمکتا ہو نظر آتا ہے لیکن انسان کے یہ جو روح ہے انسان کا جو ضمیر ہے انسان کے جو اندر کے انسان ہے اس کی غضاء کو ہم بھیانے نہیں کرتے اور اس کی غضاء کیا ہے اس کی غضاء جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے قرآن پاک میں موجود ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا روح کو نازل کیا اب آپ دیکھیں گے روح سے کیا مراد ہے سب افسرین نے اس روح سے مراد قرآن پاک پہ لیا ہے کہ ہم نے اسمان سے آگ کی طرف قرآن پاک کو اتارا اب اس کو روح کیوں کہا گیا ہے چونکہ انسان کا جو اندر کا انسان ہے یہ اس کی غضاء ہے جیسے جسم میں روح نہ ہو تو جسم مردہ ہے اسی طرح اگر اندر کے انسان کو روح یعنی قرآن پاک سے غضاء نہ ملے وہ مردہ ہو جاتا ہے اس لئے قرآن پاک کو روح کارار دیا جائے کیونکہ انسان کی روحانی زندگی کی بنیاد قرآن کی تلاوت قرآن پاک سے تعلق ہے اب آپ دیکھ لیئے کہ چار فرشتے جہاں یہ بڑے فرشتے شمار ہوتے ہیں برگزیدہ فرشتے ہیں تمام فرشتے کو صدار ہیں ان میں سب سے مقرب اور سب سے دلیل و قدر فرشتہ روح القدس اور روح الامین جبریل ایمین ہیں جو تمام انبیاء کے پاس اسمانی کتابیں لے کر نازل ہوئے اور آخری کتاب قرآن پاک بھی لے کر یہی اترے تھے ان کا نام کیا ہے لفظ کیا ہے روح القدس یا الروح الامین نزل بھی الروح الامین علا قلبک قرآن کہتا ہے کہ اس کو الروح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں اس روح کو یہ جو قرآن کی روح ہے جبریل ایمین کو روح القدس یا روح الامین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کی روحانی زنگی کی بنیاد بنتے ہیں اس لیے یہ روح پھونکنے والے فرشتے ہیں لیکن ایک فرشتہ جو ہے انسان کے اندر روح پھونکتا ہے تو انسان جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں چار مہینے بعد فرشتہ اسرافیل اسرائیل اسرافیل میکائیل یہ چار فرشتے ہیں تو میکائیل جو ہے یہ جو ہے اس کے پاس بھی ایک کام ہے ایک کام اسرافیل کا کام ہے ایک جبریل کا کام ہے تینوں فرشتے پاس ایک کام ہے جبریل ایمین انسان کی روحانی زنگی کی روح پھونکنے والے ہیں اس لئے نے جبریل کا آجاتا ہے باقی دونوں فرشتے میں سے ایک فرشتہ جو ہے یہ سور پکڑے ہوئے ہیں اسرافیل اور روز قیامت جب سارے انسان مر چکے ہوں گے جب یہ سور پھونکے گا سور میں آواز جو ہے وہ پھونک کی صورت میں مارے گا تو تمام انسان اپنی قبروں سے دوبارہ اٹھ کے زندہ ہو جائیں گے تو یہ بھی حیات کا فرشتہ ہے اور جبریل بھی حیات کا فرشتہ ہے اور میکائیل جو ہے یہ انسان کے اندر روح پھونکتا ہے تو ماں کے پیٹھ میں بچا چار مہینے بعد اس میں جان پڑ جاتی ہے تو تینوں فرشتے حیات کے فرشتے ہیں اور ان تینوں میں سب سے مقرب فرشتہ جبریل اس لئے ہے کہ یہ انسان جو روحانی طور پر حقیقی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور یہ قرآن پاک لے کر آتا ہے میرے عزیزان آپ نے گوھر کیا کہ تین فرشتے جو ہیں ان کا کام حیات کی نظام کو جاری کرنا ہے اور چوتھا فرشتہ اسرائیل یہ انسان کی زندگی کے خاتمہ کرتا ہے انسان کی روح کا بچھتا ہے تو قرآن پاک کے اس مقام مرتبہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کتنی اہم اور کتنی ملیادی چیز ہے ان باتوں کے بعد اب ہم آتے ہیں قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق کی طرف کچھ باتیں مزید بیان کرتے ہیں ہم نے یہ بتایا کہ قرآن پاک رمضان اور مبارک کی ستائیسویں رات کو نازل ہوا اور ستائیسویں رات میں یک بار بھی نازل ہوا لیکن قرآن پاک اسمانوں سے تو پہلے اسمان پر یہ جو اسمان دنیا کلاتا ہے اس میں ستائیسویں رات کو پورا اتر گیا تھا لیکن پھر وہاں سے تئیس سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے لمحہ بلمحہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے پیش نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ تئیس سالوں میں قرآن پاک پر مکمل ہو گیا لیکن نازل یہ صرف ستائیسویں رمضان کو ایک رات میں ہو گیا تھا بعد روایت کو بتایا ایک پچیس رمضان کی بات بھی آئی ہے لیکن میں پہلے بات بتا چکا ہوں کہ اتفاق ہے کہ انہا انزلناو فی لیلت القدر اس کا نزول لیلت القدر میں ہوا ہے انہا انزلناو فی لیلت مبارکت انہا کننا منظرین سرد بخان میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو لیلت مبارکہ میں نازل کیا اور وہ لیلت القدر ہے اس قرآن پاک کی وجہ سے رمضان کا مہینہ بابرکت ہوا وہ رات جس میں نازل ہوا وہ رات لیلت القدر کلائی قدر و منزلت قدر رات کلائی جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ اس قرآن کی وجہ سے سب سے معزز فرشتہ بن گیا جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی نبیوں میں سب سے بڑا نبی سید الانبیاء بن گیا اور جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا جن کے لیے بدورہ ہدایت اتارا گیا وہ امت تمام امتوں کے سردار بن گئی اس قرآن سے جو جڑ گیا اس نے عظمت پالی کیونکہ یہ قرآن عظمت پالا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھاد ہے جس شخص نے اس قرآن سے ناتا جوڑ دیا جتنا قرآن پاک عظمت والا ہے بلندوبالا ہے اتنا ہی وہ عظمت والا اور بلندوبالا ہو جائے گا اور جس نے قرآن سے ناتا توڑ دیا جتنا قرآن سے ناتا توڑنے کی وجہ سے انسان کو بربادی ملتی ہے اتنا وہ بندہ بھی خسارے میں اور گمراہیوں میں جا پڑتا ہے جو قرآن سے ناتا توڑ دیتا ہے میرے بھائیوں اس پاس پر غور کیجئے حامل قرآن بننا بہت ہی بڑی بات ہے میں نے جن آیات کی تلاوت آج کے درس اور لیکچر کے آغاز میں کی یہ صورت فاطر کی دو آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی تھی اور صورت فاطر کی ان آیات کا فرمہ سمات کرنا چاہئے میرے نزدیک قرآن پاک کی سب سے زوردار آیات جو قرآن پاک کی فضلت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ صورت فاطر کی آیات ہیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر پہلے کیا ہے پیچھے آیات میں یہ آ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جو کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اصل تجارت یہ لوگ کر رہے ہیں لِوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَأَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ اس کے بعد آیات جو ہیں وہی آتی ہیں سُمْ اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْطَفَئِنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اس کتاب کے ساتھ ناتا جوڑنے والے کچھ وارثین جو ہیں وہ بنائے جن لوگوں کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا وہ جیسے انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے اس طرح انسانوں میں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے انتخاب کرتے ہیں اللہ کے مقربین محبوب بندے ان کے انتخاب ہوتا ہے نیکوکار جنہیں اسلام کی دولت نصیب ہوتی ہے اللہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر ان بندوں میں سے جیسے انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے اس طرح ان نیک بندوں میں سے اللہ کے جو اپنے ہیں ان میں سے اہلِ قرآن کا اللہ انتخاب فرماتے ہیں سُمَّ اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصطَفَئِنَا ہم نے پھر مصطفیٰ بنایا اسطفیٰ کا معنی چننا منتخب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مصطفیٰ ہیں آپ کو مصطفیٰ مصطفیٰ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو چننا گیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کے لئے اسی طرح حاملِ قرآن کو بھی مصطفیٰ بنایا جاتا ہے اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتا لیکن اللہ کا وہ بھی مقرب اور منتخب کردہ مجتبہ مصطفیٰ ہوتا ہے مِن عبادِنَا بڑے اہم لفظیں اللہ نے ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے جن بندوں میں سے اللہ نے وارسینِ کتاب وارسِ قرآن کو منتخب کیا پھر یہاں ان آیات میں بہت ہی عجیب و غریب انداز اختیار کیا ہے فرمایا کہ ہمارے بندوں کی تین قسمیں ہیں کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ گناہ دار ہیں انسانوں میں گناہ دار بھی ہوتے ہیں انسان نسیان سے ہے بھول جاتا ہے تو کہا کہ وارسینِ کتاب کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہیں کسرہ سے گناہ کرتے ہیں آج آپ مسلمانوں کے حالت دیکھ رہے ہیں بے شمار مسلمان گناہ گار ہیں ظالم لنفس ہی ہیں پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَعْصِدِ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں استفعینا من عبادنا والوں میں سے جو کہ میانہ رو ہیں نیکیہ بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں کبھی گناہ کرتے ہیں کبھی توبہ کرتے ہیں کبھی نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی اپنا بنایا ہے اور انہیں بھی اپنا قرار دیا ہے عام انسانوں کے حالت لی ہے کہ وہ گناہ گار ہیں نیکیہ بھی کر لیتے ہیں برمیانے قسم کے لوگ ہیں پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے بہت آگے بڑھ جانے والے بہت زدہ نیکیہ کرنے والے جیسے کہ آن حضور علیہ الصلاة والسلام خود سب سے زیادہ نیکی میں پیش قدمی کرنے والے تھے پھر آپ کی صحابہ ہیں جو سابقوں بالخیرات ہیں پھر تابعین عظام ہیں پھر آئمہ دین فقہہ محدثین آئمہ فقہہ آئمہ محدثین آئمہ مفسرین زہدہ امت صلحہ امت نیک اور پارسہ لوگ یہ سب کی سب سابقوں بالخیرات ہیں ان تینوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک الفاغل القبیر جسے اللہ نے منتخب کر لیا اپنے وارثین کتاب بنا کر ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے فضل قبیر ہے سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی کتاب کے لئے منتخب کیا اس کی تلاوت کے لئے منتخب کیا کیونکہ پیچھے تلاوت کا تصورہ ہوا ہے اور پھر یہاں اگر نور کیجئے سب سے پہلے ظالم علی نفسی کے ذکر کیا ہے نے کتنی زبردست عجیب بات اللہ رب العزت سے ہمیں پچھائی کہ گناہ دار آدمی کا ذکر سب سے پہلے کیا کہ اس کو بھی یقین ہو کہ میرا بھی اگر وارثین کتاب سے قرآن پاک سے تعلق جڑ گیا تو قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے میں بھی اللہ رب العزت و مقربین میں شامل ہو جائیں گا چاہے کتنا گناہ دار پونہ ہوا گوئے ہم گناہ تو چھوڑ نہیں سکتے تو میرے بھائیوں قرآن سے ناتا تو جوڑیں قرآن سے تعلق تو بنائیں قرآن کی تلاوت تو کریں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کے لئے تو اپنے آپ کو تیار کریں تو سب سے پہلے ظالم علی نفسی کو بیان کر کہ یہ اشارہ ہے چھوڑ پھر آکے چاہے تو اس سے بھی عظیب اور عظیم اور دل کو جو ہے وہ روحانی اتبار سے انتہائی قوت بخشنے لی بات ہے فرمایا جنات عدنی یدخلونہا جنات عدنی یدخلونہا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو وارسینے کتاب ہیں جن کی پچھے تین قسمیں بیان کی گئی ہیں جن میں سب سے پہلے گناہگاروں کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر درمیانہ روح نیکیاں اور گناہ کرنے والے لوگ کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے تذکرہ جب کیا تو پھر نیک لوگ کا تذکرہ کیا یہ سب کے سب لوگ روزے قیامت جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اٹھنے والے لوگ تھے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ ناتا رکھنے والوں کو جہنم میں نہیں بھیجا حدیث میں آتا ہے کہ قرآن بھی روزہ بھی یہ دونوں آپ اس میں لازم مضمون ہیں ابھی بات چڑھ رہی تھی تو قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق ہے دیکھئے اللہ کرسو سے دونوں کو کٹھا بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اور روزہ دونوں روزہ قیامت جہیں انہیں کہا جائے گا آؤ بھی سفارش کرو جو تمہارے جنتہ رکھنے والے تمہارے بطالقین تھے ان سے جہے وہ اپنے تعلق کا اظہار کرو یہ شفاعت کریں گے روزہ اور قرآن اور دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اللہ مانے گا یہ تیس آیات ہیں ایک شخص جس کے بارے میں اس کے گناہوں کی وعی سے جہنم کا فیضتہ ہو گیا ہوگا قرآن کی وہ سورت آئے گی اللہ سے سفارش کرے گی اللہ رب العزت اس سورت کی سفارش پر اس شخص کو جہاں وہ جہنم سے زیاد کرتے جنت میں داخل فرما دیں گے یہ سورت سورت الملک ہے میرے بھائیو بہنوں یہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ وارسین کتاب گناہگار بھی کنا ہوں یہ جنت میں داخل ہوں گے یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے آن حضور علیہ السلام سے سنندارنی میں حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں آن حضور علیہ السلام نے فرمایا لو جعیل القرآن فی احابن ثم القیر فی النار محترقتہ اگر قرآن پاک کو چمڑے میں ڈال کر لپیٹ دیا جائے ثم القیر فی النار پھر چمڑے پہ لپٹا ہوا یہ کتاب اور یہ قرآن اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس آگ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس چمڑے میں لپٹے ہوئے قرآن کو اور وہ قرآن جس چمڑے میں موجود ہے اس چمڑے کو جلا سکے اب شارین حدیث نے یہاں چمڑے سے مراد کیا ہے اس کی بات کی ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ سینہ ہے جس میں قرآن پاک محفوظ ہوتے ہیں قرآن پاک حفظ کیے جاتے ہیں وہ سینہ اللہ رب العزت اپنا بنا لیتے ہیں اس سینے کو جس میں یہ کتاب محفوظ ہے اللہ رب العزت اس سینے کو بہت عظمت دیتے ہیں اور آگ سے مراد یہاں کوئی دنیا کے آگ نہیں ہے جہنم کے آگ ہے جو دنیا کے آگ سے ستر گناہ زیادہ جو ہے وہ گرم ہے سخت ہے اس آگ سے مراد وہ آگ ہے اور چمڑے سے مراد حفظ قرآن کا سینہ ہے تو جس سینے میں قرآن چلا گیا یہ قرآن اللہ کی کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ آگ جہنم کے آگ اللہ کی مخلوق ہے مخلوق کا کیا کام کہ وہ خالق کے اوپر اثر انداز ہو سکے روز قیامت حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم میں اللہ رب العزت جہاں وہ جہنمیوں کو ڈال دیں گے تو جہنم پھر بھی خالی رہے گی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے تو اللہ رب العزت سے وہ کہے گی حلم مزید یوم نقول لجہنم حلم تلع وتقول حلم مزید جہنم کہے گی اور لاؤ ابھی اس میں بڑا خلا موجود ہے تو اللہ رب العزت جہنم پر اپنا پاؤں رکھیں گے یا جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے جہنم کی آگ ہے اللہ رب العزت کو تو نہیں جدا سکتی اسی طرح یہ آگ جیسے اللہ رب العزت کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے لئے آگ اور پانی پھول اور آگی جیسے ہیں تو یہ آگ قرآن پاک کے اوپر جیسے انداز نہیں ہو سکتی کہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی صفت ہے جیسے اللہ رب العزت ہے ویسے اللہ کی اکرام ہے اور جس سینے میں یہ رچ بس گیا آپ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کے سینے کو اور اس قرآن تو الگ نہیں کیا جا سکتا آپ یہ دل کے کچھ آٹھ اکرے کر کے قرآن تلاش کرنا چاہیں گے یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ اس سینے میں رچ بس گئے اور اس جسم میں رچ بس گئے چنانچہ وہ جسم جہنم کے آگ اس کو جلا نہیں سکتی یہ ہے صحیح حدیث شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمت اللہ علیہ جو کہ حدیث کے سب سے عالم گزرے ہیں اس زمانے میں انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائیو وقت جہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے قرآن سے ناتا جوڑ لیجئے قرآن سے تعلق بنا لیجئے صرف رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ساتھ ناتا جوڑ لیتے تھے میں نے بیان کی امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان میں سارے کام حتیٰ کے درس حدیث بھی بند کر دیتے اور صرف اپنے نفس کی تربیت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ناتا جوڑ لیتے تھے سب سے ایک سید نسخہ قرآن پاک ہے جس سے دل کا زنگ دور ہو سکتا ہے گناہوں کا علاج ہو سکتا ہے یہ ربزان کے مہینہ ایک ریفریشر کورس ہے آپ نے تیس دن گزارنے ہیں پھر یارہ مہینے آپ کے لیے شیطان کھول دی جائیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ آپ پر حملے کریں گے لیکن اتنا آپ نے آپ کو تیار کر لی گئے اتنی ٹریننگ لے لی جئے کہ شیطان آپ پر جو ہے وہ پر قبضہ نہ پا سکے تو ہمارے اسلاف ان کا انداز تھا کہ رمضان کو قرآن کی تلاوت سے بات کرتے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ساٹھ عدد قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے تلاوت کے ساتھ ساٹھ عدد قرآن پاک تلاوت کے ساتھ وہ ختم کرتے تھے ایک قرآن پاک دن میں ایک قرآن پاک رات میں آپ کیوں کہ کیسے ممکن ہے کلکل ممکن ہے جو لوگ قرآن کے حافظہ ہم سے پوچھئے ایک پارہ زیادہ سے زیادہ آپ اگر پڑھیں مسلسل تو پندرہ یا زیادہ سے زیادہ بیس میں من ہو جاتا ہے اس حساب سے اگر آپ اندازہ لگا لیں تیس پر تقسین کر لیں تو دس گھنٹوں میں قرآن پاک تلاوت ہو جاتی ہے اور ہمارا دن دس گھنٹوں سے کئی بڑا ہوتا ہے ہمارا روزہ ہی جائے آپ دیکھیں آج کل چودہ پندرہ گھنٹے کا من رہا ہے بزشتہ سال جو ہے سولہ سترہ گھنٹے کے تھا اس طرح راج جو ہے آپ دیکھیں کتنی نبی ہے تو جس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے بلکہ جب انسان مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو آہستہ ایسا اس کو دھنا رہتا ہے قرآن کا پارہ نکال لیتا ہے اور اگر زیرے لگ پڑا جائے تو پھر تو اس سے بھی جلدی آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے آج کس جیسے ہم ورسائب پہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں سارا دن بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ پہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کتنی زبردست شوائیں ہیں کتنی زبردست ریز ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو اپرس اندازگر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہم فنہ ہیں موبائل میں ورسائب میں سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اور فیس بک پر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارے اصلاف کے لیے بالکل اسی طرح قرآن پاک تھا انہیں روحانی طور پر قرآن سے اناتہ رکھا ہوا تھا ہم نے دنیا کے ساتھ اناتہ جوڑ دیا ہمیں قرآن کے طرح دس منٹ کرنا مشکل لگتا ہے ان کو قرآن سے دس منٹ تعلق توڑنا مشکل لگتا تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کو دو قرآن قرآن کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان صحابہ میں سری بخاری ماتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ایک قرآن پاک رزانہ پڑھا کرتے تھے سمزان میں دن اور رات میں یعنی آپ سمجھئے کہ پندرہ پارے دن میں تو پندرہ پارے رات میں اور بعض افراد جو ہیں وہ دو دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے جیسے امام ابراہیم نقی ہیں اسفد بن یزید ہیں امام قطادہ ہیں پھر ان کا بامی فرق یہ ہے کہ ابراہیم نقی وغیرہ جب آخری دس راتیں آ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اپنی تعداد بڑھا جائے کرتے دن میں ایک قرآن ختم کرتے رات میں جو ہے وہ دو دو دن میں ایک قرآن ختم کرتے دن میں اور دو دن میں رات میں قرآن ختم کرتے اور جب آخری دس راتیں آ جاتی ہیں تو بعد لوگ جائے وہ تین راتوں میں قرآن ختم کرتے بعد جو راتوں میں قرآن ختم کرتے یہ معمولات سلف کے جائیں وہ آپ کو مل جائیں گے آپ کو تاجب ہوگا کہ اتنی تلاوہ جو ہے کیا انسان کے لئے کرنا جائز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ تین میں سے پہلے قرآن جو ہے وہ ختم کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جس نے تین میں سے پہلے ختم کیا اس نے سمجھا نہیں تو اس کا جواب جو ہے حرم پاک میں ہم سارے بھی بیٹھے ہیں کاری گئے کاروبار بھی نہیں کرنا اور بھی کام نہیں معاصلے کھانے پینے کے بس سونا ہے تو سارے دن آپ ذکر ازکار دعا قداوت ہی کریں گے نا مسئلہ حرام میں بیٹھے ہیں سبح فجر کے بعد تلاوت کر رہے ہیں اللہ تفیق دیتا آپ ایک بجے تک تین بجے تک پانچ بجے تک لگے ہیں تلاوت کری جا رہے ہیں تو اللہ کی تفیق ہے تو اس میں آپ اندازہ کرنے ہیں دس بارہ گھنٹوں میں قرآن پورا نکل جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں آپ تلاوت نہ کریں یہ تو تین میں سے پہلے ختم نہ کریں تو نہیں سالف یہ کہتے ہیں کہ اگر جگہ جو ہے فضیلت والی ہو جیسے رمضان ہے جیسے حرم پاک ہے اور زمانہ اور وقت فضیلت والی ہو جیسے رمضان ہے تو آپ کو یہ نہیں مانے کہ آخری دس راتوں میں ساری رات جاگنے ہوتی ہے حالانکہ ساری رات جاگنے ہوتی ہے وہ جائج نہیں ہے اللہ قصر نے منع فرمایا کہ انسان ساری رات جاگتا رہے تو تین صحابی آیت ہیں جو آئیشہ سے پوچھتے تھے آن حضور کے معمول کو بہت آئیشہ نے کہا کہ اللہ قصر نے جاگتے بھی ہیں اور سوٹے بھی ہیں تو ایک صحابی کہا ہے لگا میں ساری رات جاگنے ہوتی ہے اللہ قصر نے کہا کہ میں سوٹا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں نغیب ہنسانتی فرائی سے ملیئے لیکن آخری دس راتوں میں فضیلت کی بیرے سے آپ ساری رات جاگتے ہیں اذا دقل العشر الاباخر احیاء لیلہو احیاء لیلتہو واحیاء لہو واشد المئذر آخری اشترات آپ اللہ قصر سے خب بھی جاگتے اپنے گھر بار ورہ کو بھی جگاتے پوری رات کو زندہ کرتے آپ پوری رات آپ عبادت کر رہے ہیں تو دیکھیں فضیلت والے وقات میں ساری رات جاگنا بھی جائے جائے اور ساری رات جاگتے ہیں آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اطلاعوت کر رہے ہیں کوئی حرق نہیں پڑھی جائیں جتنا پڑھا جاتا ہے رمضان فضیلت کا مہینہ ہے عرب مبالد میں ہمیں جانے کا موقع ملے ہے وہاں عسائش ہے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی لے لیتے ہیں رمضان کے ان دیروں کی خاص اب دس آخری راتے اور دن جو ہیں وہ تو اکتاب کرنا ہوتے ہیں وہ چھوٹی لے لیتے ہیں ساری رات میں قرآن ہی پڑھے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرس کی بات نہیں ہے کسی طرح صحابہ اکرام تھے قرآن پاک کے فضیلت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس نے اپنے ناتا قرآن سے جوڑ دیا وہ بندہ عظمت والا بن گیا میرا اپنا تخصص حدیث شریف ہے میری پی ایڈی حدیث میں ہے اور تمام دینی علوم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے میں نے پڑھے ہیں اور پچھلے بیس سال سے تقریباً میں تمام دینی علوم پڑھا رہا ہوں درس نظامی کی تمام کتابیں میں نے اس کی تدریس کی ہے لیکن قرآن پاک سے میں نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور اس وقت میں اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ دارتا ہوں آج کے رمضان کا تو معمول یہ بنایا ہوا ہے کہ فجر کے بعد چلے کے شام پانچ بجے تک مسلسل قرآن کی کونی کی تلاوت کی ایکٹیویٹی ہے یا سننا ہے یا سنانا ہے پڑھنے والے طلبہ ہیں پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں پانچ بجے کے بعد اپنا پارہ دھنانا ہے رات کو مسلسل کی تیاری کرنی ہے بیٹے نے ہٹرس کیا اس کا قرآن سننا ہے اس کے ساتھ مسلسل میں کڑھا ہوکے سننا ہے اپنا قرآن سنانا ہے اس کے بعد دس ساتھ کا وقت سونے کے لئے ہے صبح سکریہ مہم ہوچی ہو جاتا ہے تو قرآن سے یہ تعلق سال بھر میں بھی رکھا ہوا تھا لیکن ہمدان میں بڑھا ہوا ہے اور سمجھ ہی آیا ہے کہ یہ عظمت بلی چیز ہے امام حمزہ میرا نام حمزہ مدنی ہے تو یہ جو قرآن کے بڑے آئمام میں ایک امام حمزہ بھی ہے اور یہ دس امام زیادہ مشہور ہیں جیسے حدیث کے چھے امام ہیں قرآن کے دس امام ہیں ان دس اماموں کی جو روایات ہیں ان کو قرآن آتے سبا وہ اشرہ کہتے ہیں ان میں امام ہیں حمزہ چھٹے امام ہیں میرے ہمنام ہیں بلکہ میں ان کا ہمنام ہوں یہ بڑے نیک تھے اور بہت ہی عبادت گزار قرآن کے قرآن سے ان کا بڑا تعلق تھا حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی پرانے پر ذرہ برابرز ہے خدمت حصول کرنے کی قائم نہیں تھا اپنے زمین میں یہ انداز اکتا ہوا تھا حتیٰ کہ اگر سفر میں ہوتے رستے میں کسی جگہ پہ پیاس کی حاجت پیش آتی اور دلالت اکتا لیتے اور پانی دین میں نکلتا اور وہ طالب نہیں ہوتا تو اس سے پانی بھی نہیں تیتے کہ میں نے اپنا حضیر اللہ رب العزت سے لینا ہے قرآن کی تلاوت کا جزری رحمت اللہ علیہ نے غایت المہایہ میں اور بڑی کتابیں ہیں جو بیوگرافی جو ہے محدثین کی قرآن کرام کے اسے مطلقے ہیں اس میں امام حمزہ کے ایک خواب جگر کی ہیں بلکہ احلام الامام حمزہ اس نام سے عربی میں کئی کتابیں بھی ہیں تو اس میں ایک خواب امام حمزہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ امام حمزہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں سویا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے میں نے جو ہے دیکھا کہ لوگ بہت پریشانی میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹینشن میں ہیں اور پریشانی کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں یا جو بھی کفیتی مدان معاشر کی گوراہت میں جزہ فضل کی کفیتی کہتے ہیں کہ اچانک آباز آئی سب ٹھہر جاؤ سب لوگ جو ہیں وہ بلکل اچانک ٹھہر گئے اچانک آواز آئی کم یا حمزہ حمزہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے وہ کہاں ہے امام حمزہ کہتے ہیں کہ میں بڑے گوراہت میں کھڑا ہو گیا آواز دینے والے نے کہا کہ تعال یا حمزہ ادھر آو میرے پاس آو ہے حمزہ یہ آواز دینے والے اللہ رب بلی زد کی مبارک ذات تھی امام حمزہ کہتے ہیں میں جبرات میں پریشانی ماغے بڑھتا رہا حتی کہ قریب ہو گیا ارشاد ہوا ادھن منی یا حمزہ حمزہ میرے اور قریب آ جاؤ حمزہ کہتے ہیں کہ اور قریب ہوا پھر کہا گیا اور پاس آو میں اور پاس آیا پھر کہا اور پاس آو ادھن منی یا حمزہ میں اور پاس آیا ہتی کہ بالکل قریب ہو گیا اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے کندہ پہ جو ہے وہ رکھا اور کہا کہ حمزہ آج جو لوگ میرے نام سے میری ذات سے میرے کلام و قرآن سے عبستہ تھے وہ میرے ہیں آج میں نے عظمت اور ان کی تقریم کا جو ہے وہ اس طرح احتمام کرنا ہے جیسے آج پوری بنین و انسانی کے سامنے میں تمہیں عظمت دے رہا ہوں تو میں ساری زندگی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کے ساتھ ناتا جوڑتے گزاری ہے اور اس رب کی باتیں ہونے لگیں بعض روایات ان کے خواب میں اس واقعے کے حوالے سے جائیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قفیت میں اللہ رب العزت کے جلالت اور حیبت کی وجہ سے جو ہے میں جو ہے وہ خواب سے اُف بیٹھا مبسینے میں شرابور تھا اور میری قفیت یہ تھی کہ وہ جو اللہ رب العزت کی ہاتھوں کی تھندک تھی وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی میرے بھائیو یہ اہلِ قرآن کا مقام مرتبہ ہے اہلِ قرآن کو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عجمت دی ہے کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہ اللہ رب العزت بن گیا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ میں جب قرآن کھولا کرتے تو ان پر غشی کی قفیت تاری ہو جاتی تھی اور انفائز زبان سے جاری ہو جاتے حَذَا قْلَامُ رَبِّي حَذَا قْلَامُ رَبِّي یہ میرے رب کا کلام ہے اور علماء کہتے ہیں کہ جس شخص کا جتنا قرآن سے زیادہ تعلق ہے تلاوہ سے زیادہ تعلق ہے اتنا ہو اللہ رب العزت سے اس کا پیار و محبت زیادہ ہے اور جسے اللہ رب العزت قرآن سے عباسطہ کردیں اس کا ماہر بنا دیں اللہ رب العزت کا اتنا ہو مقرف زیادہ ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کا ماہر ہے یہ روز قیامت جو جلیل قدر اور عظمت والے فرشتے ہیں بڑے فرشتے جو ہیں عظمت والے اللہ رب العزت کے جو سردار اور اللہ رب العزت کے جو سفہ سلاف فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا مقام مطبع ہوگا اور دوسرے حدیث میں آتا ہے یقالو لی حامل القرآن اقرأ وقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتلو في الدنیا اے حامل قرآن تم جو ہے پڑنا شروع کر دو روز قیامت رشاد ہوگا پڑنا شروع کر دو اور ترتیل سے پڑو جیسے اللہ رب العزت نے ترتیل سے پڑا ورتلناہ ترتیلہ جیسے آن حضور کو حکم ہوگا کہ آپ ترتیل سے پڑھئے ورتل القرآن ترتیلہ ترتیل کا معنی کیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ترتیل ہوا تجوید الحروف ماری ترتیلہ قرآن پاک کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ پڑنا اور اس کے معنی کی رائع کرتے ہوئے وقف سمجھنا کہ وقف کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا یہ اس کے مفہوم کو سمجھنا تو کہا جا کہ تم ترتیل سے پڑھنا شروع کر دو اور چڑھنا شروع کر دو سیڑھیوں کے انداز میں تم چڑھتے جاؤ جنت کے جہاں وہ مدارج ہیں اس کے درجات ہیں پڑھتے جاؤ ایک ایک آج پڑھتے جاؤ ایک ایک جو ہے وہ مدرج چڑھتے جاؤ فَإِنَّا مَنْزَلَتَكَ إِنَّا آخِرِ آَيَةٍ تَقْرَعُهَا تمہارا مقام وہ آخری منزلت اور جنت میں مقام ہوگا محل ہوگا چڑھتے وہ اوپر جہاں تمہاری قرآن پاک کی آخری آئیت ہوگی میرے بھائیوں ذہن نشین کیجئے کہ جس شخص نے ایک روایت میں قرآن پاک پڑھا ہوگا چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ درجے تاہ کرنے کے بعد بک جائے گا اور قرآن پاک کے کئی ایکسنٹ ہیں قرآن پاک سات حروف میں نازل ہوا ہے اور ان حروف کو آگے نقل کرنے والے سینکڑو آئمہ ہیں دس آئمہ کی قرآن جو ہے وہ قرآن کی اشرا ہے پھر ان میں سے ہر امام کے دو دو شگرد ہیں اس طرح بیس امام بن جاتے ہیں ہماری روایت جو ہم پاکستان گوارہ میں پڑھتے ہیں گلف میں پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ ہے یہ بیس اماموں میں سے ہیں پھر ان بیس اماموں میں سے ہر ایک کے نیجے چاچا شگردیں اس طرح سے اسی امام بن جاتے ہیں اسی روایت بن جاتی ہیں ہم روایت حفظ ہے ان اسی روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق پڑھتے ہیں پاکستان میں تو جس شخص تو روایت حفظ کے علاوہ باقی سیونٹی نائن روایات بھی آتی ہیں وہ روایت حفظ کے بعد جو ہے وہ دوسری روایت شروع کر دے گا اور ایک ختم کرے گا تو نئی روایت پھر اگلی ختم کرے گا تو اس سے اگلی روایت اس طرح سے اسی قرآن پاک کی روایات اور تیرا آج ہے وہ پڑھتے پڑھتے اس کا درجہ کتنا ہنچا جائے گا میرے بھائیو اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ کلاتے ہیں اللہ کے ولی جہیں یہ نہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کوئی پرشانی ہوگی روزت احمد دنیا میں بھی نہیں ہوتی ویسے کوئی مال و دولت کے پاس سے خوشیاں اگر دیکھنی ہو تو پھر سارے مال و دولت کے لئے خوشیاں ہونے چاہیے حالانکہ بیش مار مال و دولت کے لئے خود خوشیاں کرتے ہیں غنا تو دل کا غنا ہے سکون تو دل کے سکون ہے راحت تو دل کی راحت ہے زندگی تو ہے دل کی زندگی من عمل صالحا من ذکر او انسا وَوَمُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا جو ایمان رحمت صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے حیاتِ طیبہ پکیزہ زندگی تو اسے ملتی ہے تو بھائی جو لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ رب العزت کے تعلق والے ہیں وہ سب اولیاء اللہ ہیں اب اولیاء اللہ میں اخص اولیاء اللہ یہ جو ہیں یہ اہلِ قرآن ہیں جیسے آپ کسی تقریب میں فنکشن میں گیسٹ بلاتے ہیں پھر ان میں ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے سب گیسٹ جو ہیں یہ سپیشل ہوتے ہیں چیف گیسٹ جو ہے یہ موسٹ سپیشل ہوتا ہے اس طرح اللہ رب العزت کے اولیاء اللہ کے سپیشل لوگ ہیں اللہ کے منتخب کردہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں اور ان سب میں موسٹ سپیشل اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور وہ اہلِ قرآن ہیں یہ بار میں نے اپنی طرح سے نہیں کہی حدیث میں آتا ہے کہ ان لیللہ اہلین اللہ رب العزت کے کچھ اولیاء ہیں اہل اللہ ہیں اللہ کا سوچ سردار سے پوچھا گئے کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اولیاء اللہ جو ہیں یہ اہلِ قرآن ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اہل اللہ وخاصت یہ قرآن پاک کی پلاوت کرنے والے اس پر عمل کرنے والے اس کو سمجھنے والے اس کے لئے وقع نکالنے والے یہ اللہ والے ہیں وخاصت اور خاصت اہل اللہ یعنی موسٹ سپیشل ہیں میرے بھائیو اس مقام کو سمجھنے کے بعد انسان نمزان میں یہ عظم کرے کہ میں نے قرآن سے اپنے ناتے کو مضبوط بنانا ہے اور میں نے اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ پلوارنا ہے آج کے درس اور لیکچر کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو جوڑیے اس کی روح سے اپنی روح کو سرشار کیجئے اس کے ساتھ اپنی روحانی زندگی کو زندہ کیجئے ایک آفری حدیث ناتر بات پتم کرتا ہوں اور یہ حدیث خلیفہ راشد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن افان جنہیں اللہ سے سننا دیں دو بیٹویں دی تھیں جن کا لقب ذو نورین ہے ان سے مروی ہے بہت تھوڑی حدیث مروی ہے یہ حدیث ان نقل کی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے یہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے لئے شخص انسانوں میں سب سے زیادہ افصل سب سے زیادہ بہتر شخص ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ دنیا کی مالا دولت سے ہے قرآن کہتا ہے قُل بِفَضْ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَارِكَ فِلِي أَفْرَحُ یہ جو قرآن پاک جن لوگوں کو ملے ہے وہ اس قرآن کے ساتھ خوش ہو جائیں عید کی طرح خوشی منائیں اللہ رب العزت کے انہیں قرآن کی دولت دی ہے وَقَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ دنیا کے سارے مالا مطاقہ جو جمع کر لیا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کی قرآن پاک کی دو آیات جو ہیں وہ آتی ہوں انسان کا پیٹ جو ہے وہ شیروں سے اور دنیا کے علوم سے بھرا ہو اس سے بہتر ہے کہ قرآن کا جو دل ہے انسان کا جو دل ہے وہ قرآن پاک کی کسی آیت کے ساتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہو تو فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے وہ سکھاتا ہے اب یہ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے اور اس حدیث کو ہم تک منتقل کرنے والے جو چین آگ پیپل ہے جو راوی ہیں انہیں ایک بڑا نام حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ کا ہے ہی تابعی ہیں یہ ابو عبد الرحمن السلمی حدیث کے بھی عالم ہیں سکہ کے بھی عالم ہیں اور بڑے مضبوط جید جو ہے وہ فاضل شخصیت تھے لیکن کوفہ کی مرکزی مسجد کوفہ زمانے کا دارالخلافہ ہے آدھے دنیا میں مسلمانوں کے حکومت تھی اور اس کا جو ہے دارالخلافہ یہ کوفہ ہے اور کوفہ کی جو مرکزی مسجد ہے سینٹرل موسک المسجد الملکی یہ وہ مسجد ہے جس کی بات یہاں ہو رہی ہے یہ اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم دینے لگے قرآن پاک کی تجوید قرآن پاک کی حفظ قرآن کی مختلف قرآتیں قرآن پاک کی تصید اس کے علوم اس کی تعلیم دینے لگے چالیس سال تک جو ہے وہ یہ کام پر کرے یہ ابو عبداللہ سلمی کے بارے میں جان لیجئے یہ جو قرآت ہم پڑھتے ہیں روایتہ حفظ پاکستان میں اور گلف میں اس کی سند ابو عبداللہ سلمی سے ہو کر آگے جو ہے حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ عنہ تین صحابہ تک جاتی ہے تو عبداللہ سلمی ہمارے اس قرآن کے ناقل بھی ہیں تو اسی نے ان سے کوچھا کہ آپ جہاں اتنے بڑے عالم ہیں حدیث کے فقہ کے اور آپ نے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کو اس کے مطلقہ جہاں تعلیم و تعلم کو اوڑنا بچھونا منا لیا ہے تو کیا وجہ ہے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تب سے جہاں مجھے اس حدیث نے یہاں بٹھا دیا میں قرآن پاک کے ساتھ اب زندگی گزار رہا ہوں اور قرآن پاک کے ساتھ یہ میں نے اپنے تعلق جہاں جوڑا ہوا ہے میرے بھائیوں اتنی بڑی عظمت والی بات ہے امام زفر امام غم نفر امت اللہ علیہ کے جیول قدر تین بڑے شگردوں میں سے ہیں امام محمد امام یوسف اور امام زفر امام زفر ساری زندگی جہاں وہ فتح پڑھاتے رہے ہیں اور خدمت کرتے رہے ہیں فتوہ اور مسائل میں لگے رہے زندگی کے آخری دو سال میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا تو ان کی افعاد جب ہو گئی تو کشن نے ان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کی حالت اچھی ہے تو کہنے لگے کہ آپ کی کیا حالت ہے کیا قفیت ہے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا تو امام زفر کہنے لگے زفر بن حضائل ان کا نام ہے یہ فرمانے لگے اگر یہ جو زندگی کے آخری دو سال جو میں نے قرآن پاک حفظ تعلق میں گزارے یہ زفر کی زندگی میں نہ ہوتے حالی کوئی ساری زندگی دین فقہ مسائل شریع علم میں لگے رہے کہتے ہیں کہ اگر یہ دو سال میرے زندگی سے نکال دیا جائیں یہ میرے زندگی میں نہ ہوتے لہالہ کا زفر زفر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے زفر جو ہے اس نے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونا تھا میرے بھائیوں جتنا بھی آپ عبادت کر لیجئے نیکی کر لیجئے لیکن قرآن پاک سے اپنے ناتے کو جوڑیے قرآن پاک سے اپنے ناتے کو ملگوز کیجئے قرآن سے یہ تعلق انشاء آپ کے لیے دنیا بھی اور اخربی زندگی دونوں میں بقا کی محید ہے اور دونوں جہانوں میں یہ قرآن ہی ہے جو انسان کے لیے جہاں رحمتیں لے کر اور انسان کے لیے برکتیں لے کر جہاں وہ آتا ہے یہ قرآن پاک کی انسان کو درجے اور مقام دیتا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علماء کے حوالے سے ایک بات یہ نزیز میں رکھئے کہ یہاں دیکھئے کہ جو لوگ تو ماہر بن چکے ہیں قرآن کے وہ تو بارالفازل ہیں ہی ہیں لیکن یہاں من تعلم القرآن و علماء میں پہلے من تعلم القرآن بیان کیا ہے کہ جو قرآن کا متعلم بنے قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالے اس کو زیادہ پروڑوں کو دیئے ہیں اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے پہلے سیکھنے والے سب سے بہتر ہے اور پھر دوسرے نمبر پر جو بندہ بہتر ہے وہ وہ ہے جو شکھاتا ہے اس لیے اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے تو بہتر ہے نہیں ہے تو اب متعلمین قرآن میں شامل ہو جائیے اور سب سے بہتر بن جائیے ماہرین قرآن معلمین قرآن سے بھی بڑا درجہ لے لیجئے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرمائے جتنا قرآن پاک ہم نے سیکھا ہے اس میں اللہ رب العزت ہمیں مزید سیکھنے کی تفیق دے جتنا قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہے اللہ اللہ ہمیں اس تعلق مزید بڑھانے کی تفیق دے رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا قرآن سے تعلق جہب و صدہ بہر بن جانا چاہیے قرآن اگر آپ کے جنگے میں آ گیا تو رمضان چلا بھی گیا تو قرآن پاک کے اثرات انشاءاللہ آپ کو باقی ارمینوں میں شیطان کے حوالے نہیں ہونے دیں گے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی تفیق دے رمضان قرآن کی سعادت کو اپنی زندگی میں جہل لانے کی تفیق دے و آقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب العزت نے پاک کے ارمین جیسے کہ ارمین پاکھ کا دچہ تفیق دے